السلام علیکم دنیا حیرت انگیز جانوروں سے بھری ہوئی ہے اتنی حیرت انگیز کہ انہیں بیان کرنا اس ایک ویڈیو میں بہت مشکل ہے اس لیے میں حسیب کازی آپ کے لئے لائے ہوں پانچ ایسے اینیمل جن کے بارے میں آپ کو جان کر بڑی حیرانگی ہوگی ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا تاکہ آپ بھی ان اینیمل کے بارے میں جان سکیں ہماری لسٹ میں جو پہلا جانور ہے وہ ہے اکاپی اس اینیمل کو زیبرا جراف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ جانور سینٹرل افریقہ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے اس کا سر والا حصہ جراف سے اور پیچھے والا حصہ زیبرا سے ملتا ہے اس کا قد 4.9 فٹ اور وزن 350 کیجی تک کا ہوتا ہے اس کا دریافت سے پہلے جو چند لوگ اس کو دیکھا کرتے تھے وہ اسے افریقہ یونیکون کے نام سے بھی بلائیا کرتے تھے یہ جانور لمبی زبان جو کہ 18 انچ کی ہے اس کا مالک ہے جس سے یہ گھانس کھاتا ہے جو اس کی خوراک کا ذریعہ ہے ہماری لسٹ میں جو اگلا اینیمل آتا ہے اس کا نام بہت یونیک سا ہے ماتا ماتا جی ہاں اس اینیمل کا نیم ماتا ماتا ہے دراصل یہ جانور ایک ٹرٹل کی طرح کہیں ایک قسم ہے یہ ٹرٹل نہ صرف بڑا ہوتا ہے بلکہ اس کی سکن پر جو شیل ہے وہ بہت رغ اور دانے دار ہے اس کا جو سائز ہے وہ ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے اور وزن کے حوالے سے یہ سترہ سے اٹھارہ کیجی کا ہوتا ہے جو کہ ایک چار سالہ بچے کے برابر ہے یہ بہت ساری جگہوں پہ پایا جاتا ہے مگر سب سے کسیر تعداد میں سب سے زیادہ تعداد میں یہ ایمازون کے فورسٹ میں پایا جاتا ہے اس کے خوراک عام طور پر چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں جو کہ یہ ویکیومنگ کی ٹرک سے کھاتا ہے ہماری لسٹ میں جو اگلا اینیمل ہے اس کا نام انگورہ ہے جس کو منی ٹلوپ کے نام سے بھی بلایا جاتا ہے دراصل یہ خرگوش کی ہی ایک قسم ہے جس کے بال بھیڑ جیسے ہوتے ہیں یہ خرگوش اٹھارویں صدی میں پرنچ رویلٹی میں پیٹ اینیمل کے حوالے سے بہت مشہور ہوا اس کا وول انتہائی سلکی اور سوفٹ ہوتا ہے ایک نومل انگورہ ریبٹ ہر ماہ تین سنٹی میٹر اپنے وول کو بڑھاتا ہے اور اس کا وول ہر چار سے پانچ ماہ میں نکال لیا جاتا ہے مگر احتیاط کری جاتی ہے کہ اس کو ہر چھے ماہ میں ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھایا جائے کیونکہ ان کے مرنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ہمارے لسٹ میں جو اگلا نام آتا ہے وہ جانور انتہائی کیوٹ مانا جاتا ہے اس کا نام ایکزو لٹل ہے اس کا سائز پندرہ سے پینتالیس سنٹی میٹر ہوتا ہے اگر عام طور پر یہ تیس سیٹی میٹر کے زیادہ پائے جاتے ہیں ان کا سر بڑا ہوتا ہے اور ان کے ہاتھ انڈر ڈیولپ ہوتے ہیں یہ سیلمینڈر کی ہی ایک قسم ہے جس کو آپ اپنی بہت ہی کیوٹ اسمائل کے حوالے سے بھی یہ جانے جاتے ہیں یہ کارنیورس اینیملز ہیں مطلب یہ جو جانور ہے یہ گوشت یا فس سے اپنی خوراک پوری کرتا ہے اس اینیمل کی ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ جانور مطلب اس کا کوئی بھی حصہ کٹ جائے یا ڈیمیج ہو جائے تو یہ اس کو دوبارہ خود سے بنا لیتا ہے یہ جانور انتہائی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بہت آسانی سے اس کی اندرونی آرگن کو بہ آسانی دیکھ سکیں ہماری لسٹ میں جو اگلا اور آخری اینیمل آتا ہے وہ اینیمل تو نہیں ہے وہ برٹ کی ہی ایک ٹائپ ہے جس کا نام کاکاپو ہے کاکاپو جانور نام کے ساتھ ساتھ خود بھی بہت یونیک ہے یہ جانور 23 سے 25 انچ کا ہوتا ہے وزن کے حساب سے صرف ایک سے چار کیجی کے اندر یہ جانور پایا جاتے ہیں یہ جانور فلائٹلس پیرٹ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں جس کا مطلب یہ کہ یہ پیرٹ اڑتا نہیں ہے ان کے پر بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور اپنے پروں کا استعمال صرف اپنی باڈی کو بیلنس اور درختوں سے اترتے وقت ہی استعمال کرتے ہیں اوپری حصہ پیلا نچلا حصہ جو ہے وہ ہرا ہوتا ہے یہ پیرٹ سب سے زیادہ نیوزیلینڈ میں پایا جاتا ہے یہ پیرٹ اب بہت ریال ہے اور سائنٹسٹ اس کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور میچے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کونسا جانور سب سے زیادہ یونیک لگا آپ سے میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے اندر دوستو پاکستان زندہ بات اللہ حافظ